موسیقی محمد المفند میں کیا لکھاو ہے تو میں نے کہا نا کہ مجھے تو نہیں پتا کیا لکھاو ہے تو اس پہ تو آپ کو اور خوش ہو جانا چاہیے کیار اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھاو ہے اب تو طبیعت سے دھونے کا موقع ملے گا آ جاؤ ہم کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا لکھاو ہے پھر بھی ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے جو ریکارڈ کروا کروا کے بڑے بڑے بھنڈ مار رہے ہیں آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دیکھو کون بھاگ رہے ہیں اتنی سینس نہیں ہے کہ بھاگنے والا کون ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا یار اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھاو ہے اب تو اس کو دھونے میں بڑا مزا آئے گا آ جاؤ گئی ہمیں اتنا اتمنان ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا لکھاو ہے لیکن ہمیں پتا ہے جب جس فتوے پر علماء کے دستخطوں جس عقیدے پر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا اتنا اعتماد ہے ہمیں یار پچیس تیس بڑے بڑے علماء نے جن عقیدوں پر دستخط کر دیئے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے تو نہیں بھی پتا ہوا پھر بھی اتنا کونفیڈنس ہے نہیں بھی پڑھا ہوا وہ ہم نے فتوہ وہ عقیدے ہمیں نہیں بھی پتا کیا لکھیں پھر بھی ہمیں اتنا کونفیڈنس ہے کہ یار پچیس تیس علماء جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے سائن اگر ہیں اس کا مطلب یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے فیس کرنے کے لئے تیار ہے تم ثابت کرو کسی ایک عقیدے کو لیکن ابھی نہیں کلپ نہیں بنا دینا اس میں تم گڑڑ کرتے ہو ہم سامنے بیٹھیں گے پھر ثابت کرنا تاکہ ہم تمہاری خیانت پکڑیں کہ کونسی آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے ابھی تو بنا دے گا کلپ اس کو تو موقع چاہیے مامو بنانا دنیا میں بہت آسان کام ہے تو ہم تو تیار ہیں بھائی لیکن وہی ہے پھر وہ کبھی نیا کلپ بنا دے گا ابھی حضرت مفتی تقیی صاحب کے بارے میں بنا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی ان کو کسی نے مولانا شرف علی تھانوی کے سامنے مولانا کا لفظ کے بغیر کہہ دیا احمد رضا بریلوی تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی غصہ ہوئے کہ ایک عالم کے ساتھ کیا لفظ لگاؤ مولانا کا لفظ لگاؤ احترام اس پہ اس کو خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک دیوبندی عالم ایک بریلوی عالم کا کتنا احترام کر رہے ہیں لیکن چونکہ خوش ہونے کا موقع تھا کہ چلو یار کوئی تو احترام کی بات سامنے آئی لیکن اس پہ بھی کیا نیگٹیوٹی پھیلائی ہے خیر تو چلتا ہی رہتا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے اور باپ کلس برا لگ رہا ہے تو ماں مو پہ آ جاؤ ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں لوگ چونکہ یہ چیزیں سننے کے لیے نہیں آتے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ٹاپک کو بار بار اٹھا ہوں تو اچھا بھلا اصلاحی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے پھر ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ نہ کچھ ہی ہے اور میری تصویریں لگا کے کلپ بناتا ہے جس میں میرا کوئی ٹاپک میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی پھر بھی اس پر لگایا وہ ہوتا ہے صحیح تو کون بابا پرست ہے اور کون حقیقت میں علمی کتابی ہے یہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ایک شاعر کا شعر ہے فَسَوْفَ تَرَوْنَ اِذَنْ قَشَفَ الْغُبَارِ اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارِ جب غبار چھٹے گا نا جب کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہوتا ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ میں گھوڑے پہ آ رہا ہوں لیکن غبار کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کمبہت گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا گدے پہ بیٹھا ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ میں گھوڑے پہ آ رہا ہوں لیکن گرد و غبار تو گدھا بھی اڑاتا ہے جیسے گھوڑا اڑاتا ہے تو شاعر نے کہا فَسَوْفَ تَرَوْنَ اِذَنْ قَشَفَ الْغُبَارِ جب غبار اور مٹی نیچے بیٹھے گی نا تو عن قریب لوگو تم دیکھ لوگے اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارِ کہ تمہاری تشریف کے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا علمی کتابی کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ تم جو دعوے کر رہے ہو یہ تمہارے دم کتنا علمی ہے اور یہ جو کتابیں لکھیں بھی تو بابوں نہیں لکھیں ہیں یہ کونسی آسمان نازل ہوئی ہیں یہ جو کتابوں کو فالو کر رہے ہیں وہ بابوں ہی کو فالو کر رہے ہیں there are two types of babas گندے بابے اور اچھے بابے تو بابوں کو فالو کیے بغیر تو دین پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں میں گندے بابوں کو فالو نہیں کرتا میں اچھے بابوں کو فالو کرتا ہوں تو ہم کہتے چلو یار تو بابوں کی دو types تو ہوتی ہیں اپنے تو کہہ میں بابے ہی نہیں مانتا یہ تو خامکہ کی چورن بیچنے والی بات ہو گئی کتابوں بھی تو بابوں نہیں لکھی ہیں جو کتابیں لکھی ہیں یا وہ جوانی میں لکھی تھی بابا بننے سے پہلے یا وہ کتابوں کو مانتے ہیں جو جوانی میں لکھی نہیں جو بڑھابے میں لکھیں وہ چونکہ بابا بن چکے تھے اس لیے وہ نہیں مانتے فضول قسم کی نہ کوئی سر دعووں کا نہ کوئی پیر تو خیر کیا میں کیا ارز کر رہا تھا وہ مدرسے کا ایک مفتی کا سکینڈل جس کے خلاف میں نے اتنا سخت بیان کیا کہ اس کو بھی جو یہ کام کرے اس کو بھی قتل کرو اور جو کرائے اس کو بھی حدیث کوٹ کی اس پہ بھی یہ تقریر کر رہا ہے کہ علماء کلپ ریکارڈ نہیں کروا رہے اور کیا کروائیں اور یہ آپ سے پہلے ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں تو کہہ رہے علماء ریکارڈ نہیں کرو خام خاکے اور اس کے فینس پہ میں حیران ہوں کہ تم ایسے اندھے مقلد ہو یار چڑھتا سورج تمہیں نظر آ رہا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو کہ علماء اس واقعے کی مضمت بھی کر رہے ہیں ٹوئٹ بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں حکومت سے سزا دو اور تم کہہ رہے علماء کی خاموشی کیا ہے وہ قابل افسوس ہے کمال ہو گیا اور یہی واقعہ اگر کسی اسکول میں ہو تو اسکول کے خلاف کے لیے اپنی آئے گا کہ سارے اسکول گندے ہوتے ہیں سارے اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے مدرسے سے آپ کو نفرت